بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری برطانوی وزیر آزم کو دوران سفرکار میں سیٹ بلٹ نہ باندھنے پر جرمانا برطانوی میڈیا کے مطابق لنکا شائر کی پولیس کا کہنا ہے کہ لندن کے رہائشی بیالیس سالہ شخص کو دوران سفرکار میں سیٹ بلٹ نہ باندھنے پر مقررہ جرمانا یعنی فکس پینلٹی کی مشروط پشکش کی گئی ہے پولیس کے مطابق سیٹ بلٹ نہ پہننے پر مسافر کو سو برطانوی پون جرمانا کیا گیا ہے البتہ مقدمہ عدالت میں جانے کی صورت میں جرمانے کے رقم میں پانچ سو پون تک اضافہ ہو سکتا ہے واضح ہے کہ برطانوی وزیر آزم رشی سونک کو گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں کار میں سفر کے دوران گفتگو میں بغیر سیٹ بلٹ پہنے سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا بعد اعظام غلطی کا احساس ہونے پر برطانوی وزیر آزم کے ترجمان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا کہ رشی سونک نے سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے کچھ وقت کے لیے سیٹ بلٹ اتار دیا تھا تاہم اب احساس ہونے پر انہوں نے اپنی غلطی مانتے ہوئے ماغرت کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانوی وزیر آزم کا منہ ہے کہ ہر شہری کو سفر کے دوران سیٹ بلٹ ضرور باندھنا چاہیے برطانیہ کے وزیر آزم رشی سونک نے اپنی گاڑی میں سفر کے دوران سیٹ بلٹ نہ باندھنے پر عوام سے معافی مانگتے ہوئے اپنی اس عادت کو ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق نو منتخب وزیر آزم رشی سونک کی اپنی گاڑی میں بیٹھے حکومتی کارکردگی سے مطلق گفتگو کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ سیٹ بلٹ باندھے بغیر سفر کر رہے تھے ویڈیو وائرل ہونے پر عوام کی جانب سے شدید تنقید کی گئی جس پر وزیر آزم رشی سونک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مجھے غلطی کا احساس ہے اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور معافی کا خاصتگار ہوں جس پر میٹر پولیس نے بھی جاری کیا کہ وہ اس معاملے سے آگاہ ہیں اور وائرل ویڈیو کا جازہ لے رہے ہیں اگر کچھ غیر قانون ہوا تو کارروائی بھی کی جائے گی لیبر پارٹی کی ڈیپٹی لیڈر انجیلا انجیلا نے نہ صرف وزیر آزم رشی سونک کا سفر کے لیے مہنگے پرائیویٹ جیٹ کے استعمال کی بلکہ سیٹ بلٹ نہ باندھنے پر بھی آڑے ہتھوں لیا ہے جواب میں وزیر آزم کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم برطانیہ کے مختلف علاقوں میں کم سے کم وقت میں پہنچنے کے لیے سفر کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں اور یہ غیر غروری نہیں ہوتا خیال رہے کہ رشی سونک سے قبل بورس جانسن کو سال گرہ کی تقریب میں کرونا پابندیوں کی پاسداری نہ کرنے پر وزیر آزم کے اہدے سے بھی سب قدوش ہونا پڑا تھا یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر گفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد